اسلام علیکم سٹرلنس آور جوال hope that you all are fine wellcome to tutorial on line سٹرلنس today we are going to find out the HCF of highest common factor of 45 and 60 by using prime factorization سو سٹرلنس ہم لوگ پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے divisibility چیک کرتے ہیں کسی ہمی نمبر کی کہ وہ 2 پر divisible ہے یا نہیں ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل رہی کہ 45 2 پر divisible نہیں ہے کیونکہ اس کاست دیجٹ ہے وہ 5 ہے اور 5 2 کے ڈیبل میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو ہم لگ کیا کریں گے کہ اس کو کریں گے پلس کر کے چیک کریں گے 4 & 5 کو which is equal to 9 تو 9 3 کے ڈیبل پہ divisible ہے اس کا مطلب ہے کہ 45 as a whole 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 3 1's the 3 1 carry and 3 5 the 15 3 5 the 15 again and 5 1 the 5 ٹھیک ہے یہ prime factorization ہوگے 45 کے اب آجاتے ہیں 60 کی طرف 60 کا last digit جو ہے وہ 0 ہے اور 0 2 پہ divisible ہے یعنی کہ 0 2 کے ڈیبل میں 10 کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 60 as a whole 2 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو prime number یہاں پہ 2 آئے گا 2 3 the 6 0 as it is 2 1 the 2 1 carry 2 5 the 15 3 آجے گا 3 5 the 15 2 5 the 10 and 3 5 the 15 5 1's the 5 ٹھیک ہے یہ ہوگی prime factorization 60 کی اور یہ ہوگی 45 کی step 2 is 45 اس کے prime factors لکھیں گے 3 multiply by 3 multiply by 5 60 کے prime factors لکھیں گے 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 اب اس میں سے ہم common number نکالیں گے جو کہ صرف یہاں پہ 3 ہے اور 5 ہے 3 multiply by 5 صرف یہ ان دوروں میں common ہے تو ہم نے HCF کہہ لیا ہے 3 multiply by 5 which is equal to 15 ٹھیک ہے تو HCF آپ لوگ کے پاس آگیا ہے 15 10 進ası انسی کی ترس figure دی tertیوب ہمares جوena ہ